ایک اور سرکار سمو کے مادہم سے مہلاؤں کو ششکت اور روجگار سے جوڑدے کا جو پریاس کر رہی ہے اس کے انتقاط آپ سبھی کو پتا ہے کہ سمو میں ویبین کائیڈر کے پدوں پر نوکریاں بھی ملتی ہیں جس میں سے ایک پد ہے کائیڈر کا سمو سکھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سمو سکھی کو لے کر کے آج کے ہی دیوز پیپر میں جو اپ ڈیٹ نکلی ہے جو جانکاری نکلی ہے اپ ڈیٹ تو نہیں کہوں گی مطلب جو بھی نیوز نکلی ہے وہ آپ دیکھئے گا تو یہ ایک طرح کی جو نیوز ہے وہ کیا کچھ ہے ماندے کو لے کر آپ دھیان سے سمجھے گا ویسے تو یہ جو جانکاری ہے یہ لکھیمپور کھیری کی ہے لیکن ایسا سبھی جگہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شاشن میں فساد دھور رہ کی ساٹھ سمو سکھیوں کا ماندے دیکھئے جو سمو میں نوکریاں ملتی ہیں کائیڈر کے پد پر ان میں ماندے بہت ہی علپ ہوتا ہے کسی کا پندرہ سو کسی کا دو ہجار وہ بھی فکس نہیں ہوتا ہے کار آدھارت ماندے ہوتا ہے جتنا کار کریں گی اسی کے نروپ پیسہ ملے گا اب یہاں پر ہم لوگ سمجھیں گے کہ سمو سکھی کا ماندے کتنا ملتا ہے کیونکہ بہت دیدی کہتی ہے کہ ہمیں آٹھ سو ملتا ہے کچھ دیدی کہتی ہمیں ہجار ملتا ہے تو کچھ کہتی ہمیں پندرہ سو ملتا ہے کتنا ماندے کس سمو سکھی کو کس پکار سے ملتا ہے اسی میں کلیر ہوگا اور ماندے آپ لوگوں کو کیوں نہیں ملا ہے ابھی تک کسی کا چھ مہینے کا باقی کسی کا ایک سال کا باقی یہ سمجھ سے ابھی یہاں پر نیوز پیپر میں دیکھیں آپ سمجھے گا کس پکار سے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بلاک اور وکاس بھون کے چکر لگا رہی سمو سکھی کاریالے کی جمعیدار بھی نہیں دے رہے سنتوس جنک جواب دھورا بلاک کی ساڑھ سمو سکھیوں کو ایک ورش سے زیادہ سمیسے ماندے نہیں ملا ماندے کی آس میں سمو سکھی بلاک اور وکاس بھون کے چکر لگا رہی ہے جلا مشن پربندک کا کہنا ہے کہ دیمانڈ شاشن کو بھیجی گئی ہے آتے ہی بھکتان ہوگا منگلوار کو دو پہر ایک تیس بجے دھورا بلاک کی گدریہ کی سمو سکھی پنکی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ وکاس بھون کے ایناریلیم کاریالے میں کھڑی تھی پوچھنے پر بتایا کہ ایک ورش سے زیادہ سمیسے انہیں ماندے نہیں ملا ہے بلاک کے چکر کٹنے کے بعد وہ کئی بار وکاس بھون آ چکی ہے یہاں جلا مشن پربندک کاشم سے ملنا تھا وہ کاریالے میں ملے نہیں فون بھی نہیں اٹھا رہے یہاں بھی بتایا کہ بلاک کے سبھی سمو سکھیوں کا ماندے بکایا ہے صبح سے ادھر سے ادھر بھٹک رہی سمو سکھی کو ایناریلیم کاریالے میں کسی نے بھی سنتوز جنگ جواب نہیں دیا یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ڈیمانڈ پر آئے دو ماندے کا بکتان ہو جائے گا جلا مشن پربندک کاشم نے بتایا کہ دھورا بلاک کے بی ایم ایم بلاک مشن پربندک نے ماندے سمبندد ڈیمانڈ نہیں بھیجی ہے جبکہ ڈیمانڈ کے لیے کہا جا چکا ہے ماندے کی ڈیمانڈ ملے تو ایک سبتہ میں بھکتان ہو جائے گا بتایا کہ ان کسی بلاک نے اس طرح کی سمسیہ نہیں ہے اور یہاں پر سمو سکھی کو ملتا ہے کتنا ماندے یہ بھی لکھا گیا ہے سمو سکھی تین اس طرح پر چین کی جاتی ہیں چین اور جمداری کے حساب سے انہیں ماندے ملتا ہے جلا مشن پربندک نے بتایا کہ سات سویم ساہتہ سمو کی جمداری سمالنے والی سمو سکھی کو آٹھ سو روپے پر تینہ ماندے ملتا ہے اور آٹھ سے دس سمو والی سمو سکھی کو ایک ہزار اور دس سے بارہ سمو کی جمداری سمالنے والی سمو سکھی کو بارہ سو روپے ماندے ملتا ہے مطلب سمو کے حساب سے ماندے ملتا ہے یدی آپ آٹھ سمو سمال رہی ہیں سات سے آٹھ تو آپ کا جو ماندے ہیں وہ روپیہ 800 روپیہ ہی ہوگا 8 سے 10 سموہ سمال رہی ہیں تو 1000 اور 10 سے 12 تو 1200 روپیہ آپ کو ماندے ملے گا اس کے علاوہ اگر نئے سموہ بنتے ہیں تو ان کا جو خاتے کی فائل وغیرہ تیار کرنا خاتہ کھلنے کی اور جو ان کا خاتہ کھلنے کے بعد آر ایف کا پرپتر وغیرہ بھرنا سی آئی ایف کا بھرنا اس کا جو ہے الگ سے پیسہ ملتا ہے جو کی ایک ہی بار ہی ملتا ہے اس کے بعد سموہ پرانا ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ماندے ہیں فیلال منتھلی جو ماندے ہیں وہ سموہ کے حساب سے ملتا ہے کیونکہ سموہ سکھی کی سموہ جو بنے ہوتے ہیں اس میں جا کر کے سموہ کی میٹنگ کرانی ہوتی ریجسٹر لکھنے میں ہلپ کرانی ہوتی ہے اسی کا انہیں پیسہ ملتا ہے ایک سموہ سے 100 روپیہ تو اگر آپ 700 روپیہ پا رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ 7 سموہ دیکھ رہی ہیں 800 روپیہ 8 سموہ دیکھنے کا ٹھیک ہے تو اس پکار سے 12 سموہ دیکھنے کا 1200 روپیہ تو یہ ہوتا ہے سموہ سکھی کا ماندے اور یہاں پر سموہ سکھیوں کو ماندے نہیں ملا ہے یہ کئی جگہ کی سمسیہ ہے اور یہاں پر سموہ سکھی ہی جانتی ہیں کس کو کس کو ماندے نہیں ملا ہے اب یہ جو سموہ سکھی وکاس بند پہنچی تو وہاں پر یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی کہ سموہ سکھی کو ایک ورس سے ماندے نہیں مل پا رہا ہے اور وہاں پر یہ بتایا جا رہا کہ بلوگ سے مطلب کہ سوچی نہیں ملی ڈیمانڈ پتر نہیں ملا تو ہم کیسے ماندے بھیجے اور وہاں سے اگر آپ سموہ سکھی بلوگ پہ جاتی ہیں تو وہ بولتے ہیں اوپر سے ماندے نہیں آیا تو ہم آپ کو کیسے دیں تو اس طرح کی سمسیہ میں الجی ہوئی یہ کائیڈر دیدیاں پریشان ہوتی ہیں چکر لگاتی ہیں کرایا بھاڑا کھرچ کرتی چھوٹے بچوں کو لے کر جاتی ہیں کتنے روپے کے لیے مہج کیول تھوڑے سے روپے کے لیے بہت علپ روپے کے لیے پر ان کی محنت کے روپے ہیں کام کرتی ہیں انہیں پیسوں کے عوشکتہ ہے تب ہی اتنی محنت کر رہی ہیں اتنے کم روپے میں بھی یہ کام کر رہی ہیں کوئی آٹھ سو روپے کے لیے کوئی ہجار روپے کے لیے کوئی بارہ سو روپے کے لیے وہ بھی مہینے کے اور وہ بھی ان کو ایک ایک سال سے اگر نہیں ملے ہے تو سوچئے ان کی کیا مطلب کے منودشہ ہوگی اور کتنا ان کو جو ہے پریشانی ہوگی کیونکہ تھوڑے بھی روپے کسی کے لیے بہت بڑی آوشکتہ کو بھی پورا کر سکتے ہیں انہیں کی جیسی بھی استھیتی ہے اس کے اکارڈنگ کسی کو ہجار روپے بھی بہت لگتے ہیں وہ اس کے لیے بہت ہوتے ہیں تو سرکار کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ اگر جو کائیڈر دیری سموہوں میں نوکری کر رہی ہیں تو کم سے کم ان کا منتھلی ماندے ان کے پرسنل کھاتے میں دے دیا جائے جس سے کی سمیہ سے نکال کر اپنے پریوار کی چھوٹی چھوٹی آرشکتہوں کو تو پورا کر ہی سکے کیونکہ جو ان کا منتھلی انہیں نہیں ملتا ہے اور اسی کے ان کو سمسیائیں ہوتی ہیں کام تو لگاتار کر رہی ہیں ماندے نہیں مل رہا ہے اور اگر ان کا ماندے چلیے مان لیتے ہیں کہ ہر مہینے نہیں بھی مل پا رہا ہے تو کم سے کم دوسرے تیسرے مہینے تو مل ہی جایا کرے ایک ایک ورش تک ماندے نہیں مل پاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سکھی دیدیا کافی زیادہ پریشان ہوتی ہیں پھر ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کریں یہ بلوگ جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کے سنتوشنک جواب نہیں مل رہا ہے اور وہاں سے وکاس بھون جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی سنتوشنک جواب نہیں ملتا ہے ان کی سمجھتیا کا کوئی سمجھتا نہیں ہو پا رہا ہے ابھی پھلال تو نیوز پیپر میں یہ جانکاری پوری چھپی ہوئی میں نے دیکھی تو اس پر میں نے ویڈیو بنا دی ہے آپ نیوز پیپر دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جانکاری نکلی ہوئی ہے اور یہ جانکاری اسی کے بعد میں نے آپ سبی کو بتائی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور آپ لوگ کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا جو بھی سمجھ سکھی دیدی ہے کس کو کس کو مان دے کتنے کتنے سمجھ سے نہیں ملا ہے اور جو ہے یہاں پر اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنے سے یہ بھی ہوگا کہ جو دیدی لوگ سمجھ سکھی کے پد پر کاری کر رہی ہیں ان تک ویڈیو جائے گی اور وہ لوگ کو جانکاری ہوگی کہ ہاں جو ہے کس جگہ جو سمجھ سکھی تھی وہ اس جگہ وکاس بھون میں پہنچی انہوں نے اپنی بات کہی تو اس طرح سے لوگوں کو جانکاری بھی ہوگی اور سمجھ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو جانکاری چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ سمجھ سے ریلیٹڈ نئی سے نئی جانکاری اپڈیٹ نوکری سے جانکاری آپ تک پہنچتی رہے سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پرس کریں گے تب ہی آپ میری ہر نئی ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور چلتے چلتے آج کی ویڈیو کو پورا آئین تک دیکھنے کا آپ تک بہت بہت دھنیبات کرتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں